اپل جیگرڈ ٹراما سیلال داؤ بہت ہی انٹرسنگ ڈرام بن چکا ہوں سوڑ میں آپ کو دکھائے جائے گا کہ ہینا آخرکار پہنچی جاتی ہے اور اسے دیکھ کر سعاد بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے مجھے تم پر پوری یقین تھا کہ تم ضرور آوگی جب وہاں سنتے ہینا تو کہتی ہے کہ میں تمہیں دھوکہ نہیں دے رہی تھی سعاد میں تم سے محبت کرتی ہوں اور میں تمہیں کیسے اکیلہ چھوڑ سکتی ہوں سعاد کہتا ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے تو وہ دور کھڑی عابدہ بھی یہ منظر دیکھ رہی تھی اور دوسری سائیڈ پر جیدی اس پر گزر تو بہت پری رہی تھی کیونکہ وہ ہینا کے چہرے کو چھو رہا تھا اور اس سے باتیں کر رہا تھا یہ چیز جیدی سے برداشت نہیں ہوتی لیکن یہ کام تھا اس سے برداشت کرنا کیونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ ہینا نے اس سے بہت اچھے طریقے سے ٹریک کیا ہوا تھا اور اتنے میں سیکیورٹی انسپیکٹر آتا ہے سامان چیک ہو رہا تھا سعاد کا اور کیونکہ جیدی نے انسپیکٹر کو جب کہا کہ یہ سامان چیک کیجئے اور سامان چیک کرتے ہوئے پتہ چلا کہ سعاد کے سامان میں ہیروین موجود ہے سیکیورٹی انسپیکٹر آتا ہے اور سعاد کو کہتا ہے کہ سعاد آپ ہی ہیں سعاد کہتا ہے جی میں ہوں سعاد تو سیکیورٹی انسپیکٹر کہتا ہے آپ کو ہمارے سعاد چانا ہوگا دور کھڑی آپ تر بیگم پریشان ہو جاتے اس کا مادہ لینکتہ ہے کہ آخر ایسا کیا ہے جو یہ سادھ کو اپنے سادھ لے کر جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ کے بیگ سے منشیات پر آمد ہوئی ہے آپ کب سے منشیات کا کاروبار کر رہے ہیں جب وہ سنتے سادھ تو کہتا ہے کہ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا کیوں ایسے بات کر رہے ہیں منشیات اور میں ایسا ہو نہیں سکتا روز کا آنا جانا ہے ہمارا امریکہ میں اور کاروبار ہیں ہمارا وہاں جب وہ سنتے سیکیورٹی انسپیکٹر تو کہتا ہے کہ اب یہ سب کچھ تمہیں تھانے جا کر بتانا ہوگا اور اب تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کاروبار کیسے ہوتا ہے سب کو دیکھیں گے امس ہورڈ میں مٹی اچھلی کی طلائق کیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مجھے